اسلام علیکم یہ نیم کے پتے ہیں انڈے کے چھلکے ہیں اور ایلوہیرہ جیل ہے جو کہ ہم پلانٹ سے ہم نے کچھ اس کے لیوز کاٹے ہیں ایلوہیرہ کے اور اس کی جیل نکال رہے ہیں اب یہ تینوں چیزیں ہم خات کے طور پر ہم جب مٹی ہم بنائیں گے جس میں ہم نے سبزی لگانی ہے تو اس مٹی کے اندر یہ تینوں چیزیں ہم ڈالیں گے نیم کے پتے انڈوں کے چھلکے اور ایلوہیرہ جیل یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے نا ایلوہیرہ جیل نکال رہی ہیں ٹری میں اور اس کے اندر انڈے کے چھلکے ڈالیں اس کو مکس کر رہے ہیں اور اب ہم اس کے اندر نیم کے جو پتے ہیں یہ بھی سارے اس کے اندر مکس کر دیں گے تاکہ نیم کے پتے پر پر کچھاں بھی اچھے نیم کے پتے ہم نہیں30 لگ جائے تاکہ خاد بن جائے اور جب یہ خاد ذرا تیار ہو جائے گی پھر ہم اس میں سبزی کے بیش بھو دیں گے اس مٹی کے انتے کر رہے ہیں یہ اس سے ہی ہوگا کہ نیم کے پتوں سے جو ہے وہ اس کے اندر کوئی انفیکشن وغیرہ نہیں ہوگا مٹی کے اندر فنگس انفیکشن اور دوسرے اور کھیڑے مکاروں سے بھی یہ دور رہے گی مٹی اور اس میں اب یہ دیکھو پر مٹی ڈال رہے ہیں تو اب یہ خاد بن جائے گا اس کا اور بڑی اچھی مٹی تیار ہو جائے گی جس میں ہم اپنی سبزیاں لگائیں گے اب اس کے اوپر ہم پانی لگائیں گے والی پانی اس کے اوپر پانی لگائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ایبزورب ہو جائے اور انڈے کی چھلکوں کے اندر تو بہت منرلز ہوتے ہیں کیلشم ہے پوٹاشیم ہے میکنیشم ہے فوسفورس یہ ساری چیزیں گھنڈے کی چھلکے میں ہیں تو یہ اس کے اندر پودوں کو یہی چاہیے اور دے منرلز اب یہ ہم اس کے اوپر ہم پانی ڈالیں گے اور پھر یہ مٹی جو ہے وہ ہمارے اتنے حصے کی مٹی تیار ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم سچی لگا سکتے ہیں پانی ہم ڈالیں گے لیکن بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اس کے اندر ہجھ لگنایں چاہیے اور اندرحدا چشوزیں گے اور سکارے سے اس کے اندر اپ سنتوہی کو مٹھی اور زیادہ جس کے کثر جگہ وہ وہ سال ہے آپ کو مٹھی کی تھی کی آنڈ کریں اور اپ سنتوہی میں بپلاس پڑ کو�� میں ایک ہفتہ کے بعد ایک ہفتے کے بعد اسے ہم سبسیوں کے بیش لگائیں تھوڑا سا اور اس طرف پی پانی ٹارنے ہی تھی گرمی کیونکہ زیادہ ہے اسے تھوڑا سا پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے بہتوں کو گرمی کیونکہ 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 گرمی کیونکہ